بھائی صاحب کرکٹ کے میدان میں پرانے شیر کی آمد ہو گئی ہے محمد عامر ایک مرتبہ پھر گرین جرسی میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان میں موجود تھا اور وہ سارے کے سارے لوگ جو کہتے تھے کہ عامر کا سوئنگ ختم ہو گیا ہے بندے نے آکے پہلے آور کے اندر وکٹ لے لی بندے نے آکے دوسرے آور کے اندر وکٹ لے لی جس ورائیٹی کے ساتھ بالنگ کر رہا تھا وہ ورائیٹی آپ کو نہ نصیب میں دیکھے گی نہ آپ کو شاہین میں دیکھے گی لیکن ع ایکسپیلینس بولہ ہے اور بندے نے ایک مرتبہ پھر آ کر بتایا جو لوگ کہتے تھے پیس ختم ہو گیا ایک سو چالیس پہ بول کیا جو کہتے تھے فٹنس نہیں ہے بوہا ہو گیا اس نے آگے بتایا کہ شیر خطرناک ہوتا ہے لیکن دادا بوڑا شیر اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے لوگ جو محمد عامر کا راستہ روکتے تھے جو ٹیلیویجن پہ بیٹھ کر محمد عامر کے خلاف بکواز کرتے تھے کہ اس کی کرکٹ ختم ہو گئی ہے اس کے لیے اب کرک پر محمد عامر کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا کرتے تھے آج عامر تو میدان میں ہے آج جب عامر میدان میں اترا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن رمیز راجہ صاحب آپ کے لیے جو ہے نا وہ موہی موہی مومنٹ ہے آج موہی موہی آپ کے ساتھ ہوا ہے مجھے بتایا آپ نے اتنی کرکٹ کھیلی اتنی کومنٹری کی کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ میدان میں اترے ہوں اور میدان میں آنے کے بعد آپ کے لیے لوگوں نے رمیز 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 یا راجہ راجہ کے نارے لگائ ہو نہیں ہوا ہوگا محمد آمیر پانچ سال کے بعد میدان میں آیا بال اس کو کپتان تھمائے پورا کا پورا پنڈی اسٹیڈیم پو گھار رہا تھا آمیر 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 دادا اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے نا اس کو عزت دیتا ہے جس کو ظلط دینا چاہتا ہے اس کو ظلط دیتا ہے بندے کو بھی اپنی اوقات کے اندر اور حیثیت کے اندر رہنا چاہیے آمیر نے بال اٹھایا پانچ سال کے بعد انٹرنائیزر کرکٹ میں واپس آ رہا ہے بندے کے اوپر پریشر ہوتا ہے خود کو ثابت کرنا ہوتا ہے لیکن اس موقع کے اوپر وہ آیا پہلے آور میں وکٹ دوسرے آور میں وکٹ پہلے آور کی دوسری بال کے اوپر وکٹ اور ورائیٹی کے ساتھ اس نے وکٹ لیا اس نے بتایا کہ میں محمد آمیر پاکستان کا سب سے بڑا بولر کیسے ہوں آج کرکٹ بورڈ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کو آمیر کی ضرورت ہے اور اس کو ٹیم میں واپس لے کر آئے لٹرلی آئے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا پرانا شیر پاکستان کا کینگ ایک ایسا بولر کے وسیم اکرم کے بعد اگر ہم نے کوئی لیپ ٹام بولر پروڈیوس کیا ہے تو وہ واحد محمد آمیر ہے اور آج وہ دوبارہ الحمدللہ ٹیم میں اور مطلب ٹیم ہماری ایسی ایسی انتھ قسم کی ٹیم ہوئی ہے بھائی آپ ایمیجن کر لیں نا ایک طرف سے شاہین آ رہا ہے دوسری طرف سے آمیر آ رہا ہے تیسی طرف سے نسیم آ رہا ہے مطلب چوتھی طرف عبرار کو لگایا ہے بھائیٹی کے اندر ہمارے پر شہداب خان موجود ہے پیچھے جو ہے وہ عماد وسیم بھی بیٹھا ہوا ہے مطلب انتھ کر دیں گے بھائی صاحب یہ ان کو موقع تو دے کر دیکھو یہ تباہی پھیر دیں گے انشاءاللہ آج ہی کا محج اٹھا کر دیکھ لیں نوے کے اوپر پوری کی پوری نیزلینڈ ٹیم کو باہر کر دیا ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ دادا مطلب ٹھیک ہے ان کی تو بی ٹیم آئی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بی ٹیم ہی صحیح مطلب ایسا تو نہیں ہے نا گلی بے کھیلنے والے لڑکے بھیج دیا ہوں گے نا دادا ٹھیک ہے نا تو ان کو بھی تو کیا ہے نا وہ فیس نہیں کر پائے نا یہ ایسی باہر بیٹھا ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ زمان خان باہر بیٹھا ہوا ہے اس وقت وسیم جنئر باہر بیٹھا ہوا ہے یہ کبالہ کر دیں گے انشاءاللہ دنیا کا یہ ایسی باہر بیٹھا ہوا ہے اگر کیپٹنسی بہتر انداز میں کر لی جاتی ہے آنے والے ویڈ کپ کے اندر بہت شاندار پرفارمنس دے سکتے ہیں اور ہوف فول ہی دیں گے بھی لیکن دوسری طرف آج ٹیم جس طرح جیل تھی جس طرح بابر بھی جو ہے وہ گلا ملا تھا آمیر کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ خوشی ہے مجھے وہ ہے ہمارے شیڑی کے کمبیک کی کیونکہ شاداب خان ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے فیلڈنگ نہیں ہو رہی تھی اس سے بال نہیں ہو رہا تھا اس سے بال گھمایا نہیں جا رہا تھا آج کہیں نہ کہیں بھائی کا گوگلی نظر آیا کہیں نہ کہیں بھائی کے بال کے اندر مومنٹ نظر آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے فیلڈنگ میں دوبارہ دکھایا ہے کہ بابا پرانا والا شاداب خان اپنی فیلڈنگ کے ساتھ واپس آگیا ہے مطلب انشاءاللہ ورلڈ کپ کی تیاری بہت تگڑی اور بہت تگڑے انداز کے اندر پاکیزان کی ٹیم جائے گی بھی پرفارم بھی کرے گی اور دنیا کو دکھائے گی کہ ایسی کی تیسی ہم چیمپئن کس طرح ہیں خیر محمد آمیر مستوگیہ دادا اور رمید آجا صاحب میری جان آج میرے خیالے بغیر کھانا کھائے آپ سوئے ہوں گے نا روتے رو روتے رو روتے رو جو اس آمیر کو کہتے تھے نا کہ نہیں آسکتا واپس جس کے راستے تم نے بن کیے تھے آج وہ ٹیم کے ساتھ کھڑائے میدان میں کھڑائے اور اس طرح کھڑائے کہ پورا میدان آمیر 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 کے نعرے لگا رہا تھا آمیر we love you